اور ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس غرص سے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور گفر کریں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے اس سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے گھات کی جگہ بنائیں اور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصود تو صرف بھلائی تھا مگر اللہ گوائی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں تم اس مسجد میں کبھی جا کر کھڑے بھی نہ ہونا البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے اس قابل ہے کہ اس میں جایا اور نماز پڑھایا کرو اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتی ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا مندی پر رکھی وہ اچھا ہے یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھائی کے گرنے والے کنارے پر رکھی پھر وہ اس کو دوزق کی آگ میں لے گرا اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں موجب تردد رہے گی مگر یہ کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں اور اللہ جاننے والا ہے